اور آپ کو بتائیں ڈیپٹی کمیشنر چکوال کیپٹن ریٹائر بلال حاشم کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اجانک دورہ ایم ایس ڈاکٹر مختار سرور نیازی نے ڈیپٹی کمیشنر کو ہسپتال میں داخل مریضوں کے حوالے سے اور ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی دیکھتے ہیں محمد خان آکل کی یہ رپورٹ ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر بلال حاشم نے ڈیسٹرک ایڈکوارٹر اسپتال چکوال کا اجانک دورہ کیا اس موقع پر ایم ایس ڈی ایڈ کیو ڈاکٹر مختار سرور نیازی اور ڈاکٹر اسلام نے انہیں کرونا اور دیگر امور کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر نے ایم ایس کے امرہ امرجنسی وارڈ کا بھی معاینہ کیا اور اسپتال میں داخل مریضوں اور ان کے لواکین سے ملقاب کی علاج مالجے کے حوالے سے دریافت کیا اس موقع پر فوکل پرسن ہیڈ شفیع اور ایمان بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے ادایت کی کہ کرونا ویرس کے حوالے سے حکومت پنجاب کی طرف سے واضح کردہ ایسو پیس پر سختی سے عمل کیا جائے اسپتال میں داخل مریضوں کے علاج مالجے میں کوئی قصد باقی نہ چھوڑی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر سیمان مریضوں کے مسیحہ ہیں اور اپنے تمام وسائل پر اوکار لاکر مریضوں پر خاص توجہ دی جائے اور اسپتال میں موجود عدمیات کی فرامی یقینی بنایا جائے انہوں نے صفائی سو ترائی کے حوالے سے اپنے اکمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صفائی سو ترائی کو بھی بزید بہتر بنایا جائے انہوں نے مریضوں اور ان کے لوکین کو یقین دلایا کہ ڈی ایک کیو اسپتال میں ان کی خدمت میں کوئی قصد باقی نہیں چھوڑی جائے گی ایم ایس ڈاکٹر مختار سرور نیازی نے ڈپٹی کفیشنٹ کو بتایا کہ انہوں نے آج ہی یہاں چار سمالایا ہے انشاءاللہ ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے گا اور مریضوں کے علاج مالجے میں کوئی قطعی نہیں کی جائے گی انہوں نے یقین دلایا کہ سو پیس پر سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے کیمرہ مین آرف محمود خوکر کے ساتھ محمد خانہ کو روز نیو چکوان